تارف آئین تجلیات چھوڑ جاؤں گا وفا کے میں یہاں ایسے نکوش مجھ کو صدیوں تک سمانا سوچتا رہ جائے گا ہر چند کے انسان نے تاریخ کے مختلف ادوار میں لا محدود موضوعات پر بے شمار کتب، رسائل اور جلائق تحریف کیے جو انگلد محاصل کے اہینتار ہیں اور انسان ہنوز ان علمی اور تحقیقی تخلیقات سے فیضیات ہو رہا ہے مگر کتابِ مستطع مسمع بیر آئین تجلیات اپنے انتہائی نازق اور حساس موضوع کے اعتبار سے دورِ جزیل کی ایک ایسی نادر منفرت اور نایاب تعلیف ہے جو نہ تو اس سے قبل کسی شخص نے لکھی اور نہ ہی ایسی نادر تعلیف کی عزب نام آباد میں لکھی جانے کی توقع ہے انسانی زندگی کے پہشیدہ معاملات و قیفیات کا مشاہدہ اور شعور ہمیشہ سے انسان کا فطری تقاضہ دہا ہے البتہ انہیں تجلیات میں انسان کے اس تجسس اور عرضوں کی تسکیم کا بے حد افر احتمال موجود ہے آئین تجلیات میں صرف کائناتِ عرضی سے متعلق ہی مشاہدات نہیں پیش کیے گئے بلکہ انظام کائنات سے متعلق مشاہدات و قیفیات کو پیش کرنے کی ساتھ اتاصل کی بھی انسانوں، جنوں، سوشتوں، انبیاء، اولیاء اور دیگر اہم شخصیات کے روحانی معاملات کے بارے میں مشاہدات آئین تجلیات کی زینت ہیں آئین تجلیات میں پیش کردہ روحانی مشاہدات کو فرکت ایک کاری کو اس حقیقت کا فختہ یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے پر وہاں بھی اس سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے آئین تجلیات، عرض سے ابتہ کے انتہائی اہم، حقائق و معارف پر معمول روحانی مشاہدات کا ایک انمود اور حسین مرکا ہے کائنات میں دون ماہ ہونے والی امکانی تبدیلیوں اور تغییرات کے مشاہداتی نقوش کتاب میں دیکھی جا سکتے ہیں عالمی عمرانوں سے ملکاتیں بھی ملازہ کی جا سکتے ہیں آئین تجلیات کا موضوع اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ کائنات کے بے شمال مزار اور آلام اپنے اندر سمیتے ہوئے ہیں آئین تجلیات میں خالق کائنات سے آدمی مثال میں ملکات کا ترکرم دیکھا جا سکتا ہے آئین تجلیات میں حبیبِ ربے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابی ملکاتوں کا ایک طبیعت شسلہ بھی ملازہ کیا جا سکتا ہے موت قبر اور حشر سے آگے جندتہ کے مشاہدات کتاب اس قود میں دیکھی جا سکتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کتاب آئین تجلیات زمان و مکان کے حدود و قیوز سے عطاق ایک تعلیفِ لطیف ہے آئین تجلیات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامِ قیامت تک کے معاملات کو رغنی مشاہدات کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے آئین تجلیات کسی مخصوص ملک مذہب ملک یا فرقہ سے مطلق مشاہدات کو پیش نہیں کر دی بلکہ اس کتاب میں انسانی فطر کا خاصہ پیش کیا دیا ہے کتاب آئین تجلیات میں پیش کرتا تھا مشاہدات کسی مسلمان ہندو سکھ عیسائی یہودی یا کسی خاص مذہب و ملت کے ماننے والے شخص کے لیے مقصوص نہیں ہے بلکہ دست قدر کے شاکار حضرت انسان سے متعلق ہیں کائنات میں جو کچھ مقوب عزیر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے ان معاملات و واقعات کے عقوس کتاب مذکور میں نمائن طور پر موجود ہے کتاب میں شامل مشاہدات و قیفیت بزارتے خود روحانیت کے مقام و یقین کا بیان ثبوت پیش کر لے سائز تو یہ ہے کہ آئین نیت جلیات کا مطالعہ ہر انسان کی فتنی ضرورت ہے کتاب کی زبان انتہائی ساتھا عام فہم و دکچسپ ہے مطالعہ کے دوران میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا انسان اپنی دارستان پڑھ کر محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کتاب مذکور انسانیت کے لیے مفید مطلب ثابت ہو اور مصنف کے لیے فلاح داریر کا رجو آمین فقیر علم الدین ادارہ المرفان